موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس ماڈیول میں ہم قرآن مجید کی موجزانہ شان کے حوالے سے بات کریں گے یہ خالق کائنات کا کلام ہے تو اس کلام کے اندر داخلی طور پر ایسی شہادتیں اور ایسی گواہیاں موجود ہیں جو اس کے پڑھنے والے پر یہ بات واضح کر دیتی ہیں کہ یہ کوئی انسانی کاوش نہیں ہے اس کے اندر کسی مخلوق کا کوئی عمل شامل نہیں ہے اس کتاب کو بنانے میں بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے سب سے پہلی چیز جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کلام کو بنانے پر قادر نہیں ہے اس کی مثل لانے پر اس جیسا کلام بنانے پر مخلوق میں کوئی قادر نہیں ہے اگرچہ کفار مکہ اس کلام کا انکار کرتے تھے اور ابتدا میں کچھ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام حضور کا نام لے کر کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کلام بنایا لیکن اللہ پاک نے انہیں یہ چیلنج دیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِحِ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسا تم بھی بنا کے لے آؤ اگر یہ کلام ہمارا نہیں ہے اور بغیر ہماری رسالت اور وحی کے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو پھر تم بھی بنا کے دکھا لو اور چیلنج ایسا ہے کہ صرف تم اکیلے نہیں عرب کے سارے عدیب کٹھے کر لو شاعر کٹھے کر لو مہرینِ فن کٹھے کر لو جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلالو اور اس کلام جیسا کلام لے کر آ جاؤ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے نہ اب کر سکے ہو نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا تو یہ وہ چیلنج ہے قرآن کا کہ یہ کلامِ الٰہی ہے اس کی مثل لانے پر کوئی مخلوق کا فرد قادر نہیں ہے اور صرف پورے قرآن کی بات ہی نہیں کی سورہِ حود کی عیت نور تیرہ میں اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ نے قرآن کو خود سے گھڑا ہے خود سے بنایا ہے تو ان سے کہیے اس قرآن جیسی کوئی دس صورتیں بنا کے لے آؤ چلو پورا قرآن بہت طویل ہے تم کوئی دس صورتیں منتخب کر لو اور ان دس صورتوں جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ تاکہ تمہاری بات سنی جائے کہ ہاں یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں لہذا حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر دس سے بھی نیچے لے کر آیا اللہ تعالیٰ سورہ تور کی آیت نبر چونتیس میں فرمایا فَلْيَا تُو بِحَدِيثِمْ بِسْلَ اگر تم دس صورتیں بھی نہیں لا سکتے ہو چلو قرآن کی کسی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ یہ چیلنج قرآن کا آج سے چودہ سو سال پہلے بھی قائم تھا آج بھی قائم ہے اور قیامت کے دن تک قائم رہے گا علوم و فنون کی بہتات اور تمام تر ترقیوں کے باوجود آج تک انسان اس پر قادر نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا قرآن و جید کے اندر جو ایک اس کی موجزانہ شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالتر ہے اللہ پاک نے سورہ البقرہ کی ابتداء میں فرمایا آیت نور دو میں ذالک الکتاب الاری وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے دور حاضر کے مفسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی تفسیر من حاج القرآن میں لکھتے ہیں کہ شک کی چار طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تیہ کیا جائے کہ کیا یہ کتاب اصلی ہے بانی مذہب نے یہی کتاب اپنی امت کو دی تھی بک جینون ہے یا نہیں اس اعتبار سے تو کوئی شک نہیں ہے دوسری شک کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہے یا نہیں یعنی اس میں کوئی لفظی رد و بدل تو نہیں ہوا یہ کتاب آتھنٹک ہے یا نہیں تیسری شک کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ خارج سے داخل تو نہیں کر دیا گیا اس میں سے کچھ نکال تو نہیں دیا گیا اس کتاب کی انٹیگریٹی کیا ہے یہ محفوظ ہے یا نہیں ہے اور چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کیا یہ کتاب چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج قابل اعمل ہے یا نہیں ٹکٹیکیبل ہے یا نہیں تو اللہ پاک نے شک کی ہر طرح کی صورتوں کی نفی کر دی کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی دانا بینا قلب سلیم رکھنے والا حسد اور تاثبات سے بالاتر ہو کر جب قرآن کا مطالعہ کرے گا قرآن کو پڑھے گا تو اسے اس طرح کا کوئی شک اور شبہ اس کتاب کے اندر نظر نہیں آئے گا قرآن مجید کی مجزانہ شان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اللہ پاک نے جو الفاظ اس قرآن کی اندر استعمال کی اپنی فصاحت کے اعتبار سے اپنی بلاغت کے اعتبار سے وہ ایسے ہیں کہ آپ پوری عربی زبان کی لغت کھنگال کر جو اللہ نے لفظ استعمال کیا اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ رکھ دیں تو وہ مانویت وہ گہرائی وہ حسن کبھی نہیں آ سکتا جو خالق کائنات نے جس لفظ کے انتخاب کیا ہوا ہے کفار مکہ کے ایک سردار تھے ولید بن مغیرہ دانشور بھی تھے سردار بھی تھے انہیں کفار نے بھیجا سرداروں نے کہ آپ جا کر حضرت محمد سے جا کے گفتگو کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈسکس کریں ان سے جا کر ان کو قائل کریں کہ وہ اپنے دعوی رسالت کو واپس لیں ہمارے بھتوں کو برا بھلا نہ کہیں ولید بن مغیرہ حضور کے پاس آئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کے سنائیں قرآن مجید کی آیات کو جب اس دانشور نے اس عرب کے ایک عدیب اور سردار نے سنا تو ورتہ حیرت میں گم ہو گیا حالانکہ وہ بھی تو عربی تھا اسی علباتا سا سے اسی انہی الفابیٹ سے وہ بھی عربی بولتے تھے لفظ بولتے تھے کلام کرتے تھے شہریہ کرتے تھے مگر وہ کلام جو زبان مصطفیٰ سے سادر ہو رہا تھا اللہ کا نازل کیا ہوا جب اس کو سنا تو حیران ہو گیا اور اس نے واپس آ کر سرداران مکہ کو اپنے جو تاثرات کا اظہار کیا وہ الفاظ پڑھنے والے ہیں ملاحظہ فرمائیے اس نے آ کر کہا کہ میں نے ابھی ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا اس کلام میں شہد جیسی مٹھاس ہے سمندروں جیسی روانی ہے اس کی بلندی سمر آور ہے اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے یہ کلام دیگر تمام کلاموں پر فائق اور غالب ہے اور اس کلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے عزیز طلبہ و طالبات قرآن مجید کی موجزانہ شان کے حوالے سے آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ اس کی ایک سو چودہ صورتیں اور چھ ہزار سے زائد آیات اور ہزارہ مضامین واقعات کا تذکرہ ہے اس پوری کتاب کے مضامین میں تم باہم کوئی تعارض کوئی کنٹریڈکشن اس کے واقعات میں اس کے حقائق میں اس کے اندر بیان شدہ جو انکشافات ہیں جو پشینگوئیاں ہیں جو خبریں ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض تم نہیں پاؤگے اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا کسی اور کا کلام ہوتا اس میں جا بجا تمہیں تضادات نظر آتے اختلافات نظر آتے اس کا اختلافات سے پاک ہونا اس کی موجزانہ شان اور کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے